سبارک الذی نزل الفرقان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلت النصف من الشعبان اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوم لیلہ وسوم نہارہ اوکمہ قال پندرہ شعبان جس کو لیلت البراعت اور شب براعت کہا جاتا ہے احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان مبلغنا رمضان اور رمضان تک ہے اللہ ہمیں پہنچا دے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آپ نے فرمایا اخصو حلال شعبان علی رمضان کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو اس کا حساب کرو رمضان کے لیے تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے شعبان رمضان کی تمہید ہے شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے پھر شعبان میں پندرہ شعبان یعنی پندرمی رات اس کو لیلت البراعت کہا جاتا ہے عربی میں اور ہمارے اس کو شب براعت کہتے ہیں یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے جو کہ سرن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھاسی اسی طرح امام بہخی کی شعبال ایمان جلتین صفحہ تین سو اٹھتر پر روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلت النسو من شعبان جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی پندرمی شب فقومو لیلہ تو اس رات کو خیام کرو فسومو نہارہ اور دن کا روزہ رکھو تو پندرہ شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے رکھنا چاہیے نہ سنتِ معقدہ ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور پندرہ شعبان کی شب کا قیام نہ کرے کوئی اس پر ملامت نہیں کوئی اس پر نقیر نہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا نوافل کی جماعت کرانا بقاعدہ تدائی کر کے لوگوں کو دعوت دینا یہ مناسب نہیں اسی طرح بقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزے کی طرح عمومی سہری کے اعلان کرنا عمومی افطاری کے اعلان کرنا سہری افطاری کا احتمام کرنا یہ مناسب نہیں یہ عبادت ہے اجتماعی نہیں انفرادی ہے فرض واجب سنت موقعہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے بہت سارے مشایخ سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ تفیق اطاف فرمائے تو کرنی چاہیے ہاں ایک بات کا بطور خاص خیال لگیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان کی اس سرات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم اس فرس کے اندر شامل نہ ہوں یہ حدیث شعب العمان لبیخی کے اندر موجود ہے حدیث نمبر تین ہزار پائنسو چھپن الترغیب الترہیب کے اندر موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار پائنسو سنتالیس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل میرے پاس آئے اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال ہازہ اللیلت لیلت النصف من شعبان یہ شعبان کی درمیانی شب ہے یعنی پندرمی شب ہے وَلِلَّهِ فِيهَا اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ قَلْبٍ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو ازادی کا فیصلہ فرماتے ہیں لیکن لَا يَنْزُرُ اللَّهُ فِيهَا اِلَى مُشْرِقٍ وَإِلَى مُشَاجِحٍ وَلَا إِلَى قَاطِ رَحْمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى عَاقِلِ وَالِدَي وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ یہ چھے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے نمبر ایک مشرق نمبر دو کینہ رکھنے والا نمبر دو رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا نمبر تین نمبر چار شلوات ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا نمبر پانچ والدین کی نافرمانی کرنے والا نمبر چھے شراب کا حادی اللہ تعالیٰ ہماری افاظت فرمائے کس قدر افسوس کی بات ہے کس قدر دکھ کی بات ہے محرومی کی بات ہے کہ اس رات بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے اس لیے ہمیں احتمام کرنا ہے ہم شرق سے توبہ کریں کینے اور بغس سے توبہ کریں قطع تعلق سے توبہ کریں شلوات ٹخنے نیچے رکھنے سے توبہ کریں والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں شراب پینے سے توبہ کریں اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر ملوث ہے توبہ کر لے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لے سچی پکی توبہ کریں بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے پندرہ شابان شب براعت لیلت البراعت کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں پندرہ شابان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں نہ تو اجتماعی عبادات کا احتمام کریں اجتماعی کا معنی کہ بقاعدہ اعلان کریں تدائی کریں اشتہار چھپاک جمع کریں انفرادی عبادت ہے ہاں اگر اتفاقا کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں آپ نے تلاوت بیٹھ کے کر لی ہے ذکر کر لیا ہے اللہ کا نام لے لی ہے بیان ہو گیا ہے سن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا سمجھانا یہ ایک الگ چیز ہے تو عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے مستحب ہے کرنی چاہیے لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں خاص کھانے نہ پکائیں اور جو عبادت کا احتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں غلط نگاہ سے نہ دیکھیں اور توبہ کا بہت زیادہ احتمام کریں اللہ تعالی ہمیں اس رات کا احتمام اللہ تعالی اس رات کی عبادت اس رات کا قیام کرنے کی تفیق دے اور اللہ تعالی پندلوی شابان کے روزے کی تفیق تعاف فرمائے ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہترین بات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں کچھ تلاوت کریں ذکر کریں اور سوجیں صبح اٹھ کے تحجت پڑھیں پھر وطر پڑھیں اور یوں فجر کی نماز تو خود کو عمال کے اندر مشغول لکھیں جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ فجر کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی پوری رات عجر اور عبادت کے اندر شروع